بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امید کرتا ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے آج ماشاءاللہ کچھ پٹھے لائیں ہیں اور بکرییں ہیں تو دو بکرییں ہوں سیل کرتی ہیں ان کی لوڈنگ کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں تو بعض بھائی کہتے ہیں کہ آپ جو ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کے چنوار جاتے کہاں ہیں اس لئے آپ کو لوڈنگ کی ویڈیو دکھاتے ہیں یہ ہمارے یہ بکری جو ہے نا دے دی ہے اٹک میں ایک فیمیل ہے انہوں نے دو بکرییں مجھ سے لی ہیں تو انہوں نے بیانہ بیجا تھا تو ابھی لوڈنگ کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں تو یہ بکری ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ یہ بچہ ہے یہ ان کو دیئے یہ تازیس ہوئی بکری ہے اچھی نسل آلی بکری ہے تو ابھی لوڈنگ کی ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو یہ سیل کر دی ہے تو کل بات ہوئی تھی کل بات ہوئی تھی تو کہتی ہیں کہ پانچ سال ہو گئے آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو بکرییں پسند آئی تھی دو ان کو دی ہیں تو اللہ پاک نصیب اچھے کرے یہ والی بکری ہیں ٹھیک ہے یہ لوڈ ہو گیا دوسرے نمہ والی آگئی ہے یہ والی بکری ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ دو بچے ہیں ایک یہ بچے نار ہے اور یہ مادی ہے یہ جوڑا بچوں کے ساتھ دی ہے ان کو دی ہے یہ بھی انہی کو دی ہے ٹھیک ہے لوڈ کریں چاچا ابھی یہ پارٹ بھی دوڑ ہو رہی ہے یہ لوڈ کر دی ہیں جی ابھی انشاءاللہ جو ہے نا اٹھک جائیں گے یہ والی جنوار یہ والی بکری ہے یہ سینگھ چک کریں آنکھ چک کریں اس میں ایک تھوڑا سا فالڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ بکری دیکھیں کیونکہ ہر بندہ جو آنا بتا کے لئے دیتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ تھان وغیرہ بھی دے گئے ٹھیک ہے بڑے دور ولی بکری بنے گی تقریباً دس سے بارہ دن ڈیلیوری میں نکالتی ہے تو وہ گبن کی گرنٹی ہے تو آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا اس میں جو فالڈ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو میں آپ دیکھ لیں نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن ہمارا کام ہے ٹھیک ہے تو جو بھی چیز ہوگی نا اون لین میں جو ہے نا اکثر فراد ہوتا ہے تو لیکن ہم جو ہے نا اللہ معاف کرے سوچا بھی نہیں ہے باز بائی لوگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا مسٹیک یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ دیکھیں یہ دیکھیں اور دوسری بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب پہلے آپ نے دکھا دان چک کر لیں دان سے دیکھیں بلکل فریش ہے چھے دانت ہیں تو باقی یہ دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا اس کو سٹک لگی ہے نا تو اس کی وجہ سے دیکھیں پینی بھی بیہ رہا ہوگا یہ دیکھیں آپ کو لائف ہی دکھا دے یہ دیکھ لیں باقی جو ہے نا جسے کانی وغیرہ بولتے ہیں نا وہ نہیں ہے تو اس کے سٹک لگنے کی وجہ سے یہ دیکھیں تھوڑا بہت اسے نظر بھی آتا ہے باقی یہ دوسری بھی نوٹ کر لیں یہ دیکھ لیں تاکہ اس تک کوئی بھی نہیں ہے کھانے پینے میں چلتی پرتی باقی جو ہے نا بتانا ہمارا فرض ہے اس کی فائنل بھائی اگر کوئی بھائی لینا چاہے فائنل اگر کسی کو بکری یہ والی چاہے تو پچاس ہزار کی فائنل بنے گی باقی اور اس میں نکو صاحب نہیں ہے جو نکو صاحب تھا میں نے آپ کو دکھا دیا یہ دیکھ لیں اور سب ہوکے بکری یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ تین پچولی بکری آگئی ہے آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہوگی تو یہ ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی ہیں بھر باہر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو دیئے جی تولا پاک ان کے نصیب میں کرے یہ والی بکری ہے اور یہ تین بچے ہیں جی یہ کتنے کی دیئے ہیں یہ صرف انہیں پتا ہے اور مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہوگی یہ شیریہ آگئی جی گبن ہے جی تو فس ہوا ہے ٹھیک ہے پہلس ہوا دے گی تو یہ اس قد ابھی بنا رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ایک شکیل بھائی ہیں یورپ کنٹری میں ہوتے ہیں ان کو دیا ہے جی توفہ یہ والا تو ان کو کیونکہ کافی سارے جنوار میں نے دیا ہیں تو میں نے کہا چلیں اس بار جو انہوں نے زد لگائی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں جی کوئی مسئل نہیں کے علاوہ یہ دو بچوں لی آگئے بکری جی یہ دیکھ لیں فیمیل پٹ ہے یہ بھی فیمیل ہے تو یہ مونی ہے ٹھیک ہے یہ چک کر لیں یہ بکری یہ ساتھ اس کے دو فیمیل پٹ ہیں دو لی بکری ہے اپنے علاقے میں جو انہیں سروائف کرنے والی بکری ہے یہ چک کر لیں دو بچے ہیں سیٹ اپ پورا ٹھیک ہے تو اس کی ڈیمانڈ تو کافی ساری کرتے ہیں اگر کسی بھائی کو چاہیے تو یہ فل فائنل پینٹ ہزار کی بن جائے گی بچوں سمیت یہ ہو تو ڈیمانڈ کریں تو ڈیمانڈ اس کی جو ہے نا ستر ہزار تو باقی جو ہے نا دیکھ لیں دانت بھی دکھاتے ہیں آپ کو اس کا دودھ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اس بکری کا کیونکہ ابھی جو ہے نا بچے دودھ نہیں پیتے ہیں نا تو بکری کو دوبارہ مطلب کروائیں یہ دیکھیں یہ مونی بچی ہے اور یہ بچے فی میل ہیں تو بکری کے دانت بھی چک کریں فرس ٹیمور ہے چار دانت ہے مون سے تو دودھ بھی چک کراتے ہیں ابھی کیونکہ ابھی جو ہے نا دودھ کم ہے کیونکہ فرس ٹیمور کے لحاظ سے یہ دیکھ لیں اس کا وانہ بھی دیکھ لیں تو یہ دیکھنا ابھی سے تھان وغیرہ یہ چک کرنے یہ اگر کسی بھائی کو چاہیے تو سیسٹی فائپ ہی بن جائے گی جی دو پچھو سمیت اس کے علاوہ اس کے علاوہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت قسم کی پٹھیں ہیں جی یہ جک کریں جی جن میں شیرہ پرنٹ ہے ناگری ہے ابلک ہے توہلی ہے امرت سری ہے یہ دیکھیں بڑی خوبصورت پٹھیں ہیں جی تو ان کی یہ جی چھے ماہ سے لے کے تو آٹھ ماہ تک ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ مطلب اچھا بریڈر چھوڑیں تو یہ اچھی جوانہ تیار ہوں گی یہ دیکھنے پس نمبر پہ یہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے تیسرے پہ وہ ہے چوتھے نمبر پہ یہ ہے پانچھے نمبر پہ یہ ہے چھٹے نمبر پہ یہ ہے ساتھ میں وہ شوٹر یہ دیکھیں بڑی خوبصورت پٹھیں ہیں ان کی ڈیمانڈ کے ساتھ سے ہیں اگر ایک چاہیے تو وہ اس کا الادہ رہت ہوگا پٹھے کے ساتھ اگر کسی بھائی کو چاہیے تو پٹھے کے ساتھ سے ملے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں شوک کرنے ماشاء تو یہ بھی شوک والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مطلب ان کے ساتھ بریڈر چھوڑیں تو وہ اچھے جو انہیں بننے والی پٹھیں ہیں ابھی یہ دیکھیں تو یہ چک کر کے تو ان کی پٹھے کے ساتھ سے اگر کسی بھائی نے لینی ہے تو چوبیس ہزار پہ پٹھا بن جائے گا یہ والی جنوار ٹھیک ہے تقریباً سات پیس ہیں چوبیس ہزار پہ فیس جنوار بنے گا اگر ایک چاہیے تو اس کا الادہ ریٹ ہوگا جی تیس والی بھی ہے اس میں پتیس والی بھی ہے پینتیس والی بھی ہیں اس طرح مختلف ہے نا تو اگر کسی کو پٹھے کے ساتھ سے اگر چاہیے تو چوبیس ہزار پہ پٹھا لگ جائے گا جی فیس جنوار سات پیس ہے جی یہ دیکھ لیں کیونکہ بعد عرصے کے بعد جو نے لات آئی ہے کیونکہ ایسی چیزیں ہیں تو ماشاءاللہ نیاب چیزیں ہیں وہ بننے والی ہیں پٹھے ہیں یہ دیکھ لیں یہ تھا آج کا مال جہاں سے جہزت چاہتے ہیں دعوں میں یاد رکھی گیا اپنا بہت خیار رکھے گیا اوکے اللہ حافظ عبر چیزیں ہیں کسی کس حافظ کسی 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 پیس دعوں میں یاد رکھے گیا بنیم وصدہ